مدہ سنم کے ساتھ حالات واقعات سیاست لیکن آج کا مدہ ہم ایک اور مدہ کھولے کے اٹھے ہیں یہ مدہ جمہو کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ہے وکاس کا ہے اور وکاس کی تعمیر و ترقی میں پانچ اگز دوزار انیس کے بعد سرکار کے بڑے بڑے دعوے ہیں سرکار کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ جمہو کشمیر میں انڈسٹریل ریولیوشن کے لیے سرکار نے جو قدم اٹھائے ہیں اس میں سے بڑی کامیابیاں حاصل اس سے ہو رہی ہیں کل ہی جمہو کشمیر سرکار کے ترجمان نے بازاپتہ طور پر ایک پریس بیان کے ذریعے بتایا کہ چھہسٹھ ہزار کروڑ چھہسٹھ سکسٹی سکس تھاوزنڈ کروڑ روپے کی جمہو کشمیر میں نجکاری یا انڈسٹریل سیکٹر کی دیولپنٹ ہے اس کے حوالے سے تجاویز جو ہیں جو پروپوزلز ہیں وہ جمہو کشمیر کی سرکار کو ملے ہیں اور یہ جمہو کشمیر کی یوٹی سرکار کا ایک بڑا سا انڈسٹریل ریولیوشن یا سنتی انقلاب ہم کہہ سکتے ہیں اور پچھلے ایک سال کے دوران جب سے جمہو کشمیر میں سرکار نے انڈسٹریل پالسی ترتیب دیا ہے انڈسٹریل سیکٹر کے گروت کی بات کی ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ چار سو پچھپن سنتی یونٹ فور ڈبل فائو انڈسٹریل یونٹس نے بازابتہ طور پر کام کرنا شروع کیا ہے سرکار کہتی ہے کہ کوپریٹیو سیکٹر سے لکھے انڈسٹریل سیکٹر کو ایک نئی دشاہ نئی منزل دے کے جمہو کشمیر میں ایک نیا بھوم انڈسٹریل بھوم لائے جائے گا اور اس سے نہ صرف جمہو کشمیر میں ایک آنمی بڑھے گی لوگوں کو روزگار ملے گا ایک طرح سے جمہو کشمیر میں شہد کی ندیان جو ہیں وہ بہنے کو جا رہی ہیں اور خاص طور پر جو ہوم انڈسٹریل منفیکٹرنگ انڈسٹریل گریلو انڈسٹریل پرٹیکلی جو منفیکٹرنگ کے یونٹس ہیں اس پر خاص توجہ دی جاری ہے اور اس سے نہ صرف جمہو کشمیر آتما نرور بنے گی بلکہ پورے ہندوستان کا وکاس بھی ہوگا سرکار نئی سکی میں نافذ کرنے جاری ہے اور نافذ کرتے کرتے سر بایاکاری اور انڈسٹریل سیکٹر سے جوڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ان کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا اضالہ کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھانے جاری ہیں سنتی یونٹ پچھلے ایک سال میں انقلابی نویت کے اقدامات سرکار کے اور فرن انویسمنٹ بھی جمہو کشمیر میں سرکار کا ایک پروپوزل ہے آج ہمارا مدہ و مقصد اسی مہور کے آس پاس گھومنے کا ہے اور اسی مہور میں ہم دیکھنے چاہیں گے سمجھنا چاہیں گے کہ کہاں پہ کمیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اگر ہم جمہو کشمیر کو ڈسکس کریں جمہو کشمیر کی ٹروپوگرافی کو ڈسکس کریں تو ایڈے کورنر کنارے پہ ملک کے کنارے پہ ہے تو یہاں پہ جمہو کشمیر میں اگر کشمیر کا اپنا دیکھا یا جمہو کا بھی اپنا دیکھے تو راب میٹیرل اپنا ہے نہیں سب کچھ باہر سے لانا پڑتا ہے اور اس کے بعد باہر سے لاتے ہوئے ٹرانسپورٹیشن اب اس کو جو فائنل شیپ دی جاتی ہے فنش کر کے جو راب میٹیرل تیار کر جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر اس کو ہم فائنل شیپ دے کے مارکٹ تک پہنچاتے ہیں تو جمہو کشمیر میں مارکٹ ہے سرکار انسینٹیوز دیتی ہے لیکن مارکٹ کے لیے سرکار کیا کری ہے آج کے ہمارے سی پروگرام میں اور میرے ساتھ جمہو سے لالت مہاجے نے یہ پریزیڈنٹ ہے بڑی برہمنا جو منفیکٹس یونین یونٹس ہیں ان کے اسٹریشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور میرے ساتھ شاہد کاملی سب شیناگر سے جوائن کریں گے یہ پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن چیمبر آف کامور آف انڈسٹریز کشمیر سے لالت جی جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ لالت سواغت لالت جی آپ کا جب پھر سے آپ نے لانا آپ نہیں کیا جی لالت مہاجن جی جی لالت جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے 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 چلیے سر بہت بہت دنیواد آپ کا شکریہ آپ کا میں ذرا آپ سے جانا چاہوں گا انڈسٹریل سیکٹر میں سرکار ایک نئی گروہت کی بات کر رہی ہے ایک سال میں جمہور کشمیر میں بتا رہی ہے کہ سکسٹی سکس تھاؤزن روپیز پیسے کی جو انویسمنٹ کے جو پروپوزلز ہیں وہ ملے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چار سو پچھپین فور ڈبل فائو انڈسٹریل یونٹس نے کام کرنا شروع کر ریا ہے آپ سے جاننا چاہیں گے سرکار انسینٹیوز دے رہی ہے پالسی سرکار کی بہتر پالسی ہے سنگل وینڈو سکیم ہے اس کے بعد کیا سارے کام صحیح طور پر اس وقت ہو رہی سر ایسے ہیں میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو پیکج آف انسینٹیوز جو نوز کیا گیا ہے اس میں اس کے ساتھ کا جو اٹھائی سار چار سکرورڈ کا جو پیکج ہے یہ آج تک یہ پیکج ہماری سکنٹری میں کسی سکیٹ کو نہیں دی گا میرے آباز آرہی ہے سر میں بلکل آپ کے آباز آرہی ہے پلیز جی جی بتائیے گا تو ایسا پیکج آج کسی کو بھی نہیں دیا گیا پر اس میں ایسا ہے کہ تھوڑی جو اس میں انویسٹرز کا بڑا اچھا سمانس آرہا ہے نئی انویسمنٹ آرہی ہے پر ایک سب سے بڑا اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوٹل لیک ہے جن لوگوں کو لینڈالورڈ کر دی گئی ڈیویلپ انڈرشنل ایڈیاز میں ان کو تو آرڈی انہوں نے پڑکشن بھی سٹارٹ کر دیا پر سب سے بڑا اس طرح بوٹل لیک ہے ں کر دی گئی Belle وہ انڈرشنل ایڈیاز ہے اس میں ان کی ڈیویلپ انڈی چیئے ہو رہی ہے کیونکہ ایسے nóiیے جن رہے ہیں اپرچھ ڈیویلپ لڈہ نہیں ہیں تو روک ایکٹیوٹی پاوری بلٹی یہ انفرسٹیکچر تو مین انڈسٹری کے لئے چاہیے نا تو اس کے لئے ہم نے گورنمنٹ کو جہاں بھی ہمارا فورم میں ہماری بات ہوئی ہے ہم نے انہیں فورم پہ یہ بات ہم نے اٹھائی ہے کہ جب تک آپ انفرسٹیکچر ڈیویلپ کر کے اور اس کو انڈسٹریل کو لینڈ لینڈ آپ ان پر جب تک لینڈ نہیں دیں گے تب تک وہ اپنا کام نیشیو کر پائیں اور جتنا دلائی لینڈ ڈیویلمنٹ میں ہوگا PO جائے گی جو جو ریکزٹی ریک وویلوجٹ مشینٹی کے آرڈر پلیس کر دی ہے اس کو لینڈ ان值ٹری آج آرڈپلیس کرتا ہے چھے مینے میں ڈیویلمنٹ ملنی ہے اس کو لینڈ ان نے ملے گی جب تک اس کو لینڈ نہیں ملے گی تب تک وہ جی ایسٹی کا نمبر اس کو نہیں ملے گا جب kaçے نمبر چکے اللہ میں پاپس آنگا آپ کے پاس میرے ساتھ شاہد صاحب ہیں شاہد کاملی ملئے سے میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں شاید صاحب سرکار کہتی ہے شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے سرکار کہتی ہے چھاسیت ہزار روپے کی انویسمنٹ ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سی انویسمنٹ کی جو پروپوزل ہے آج چکے ہیں چار سو پچپن یونٹ سرکار کہتی ہے فنکشنل ہیں میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح ہمارے ساتھ لالیت مہاجن جی جمعوں سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھا پروپوزل اچھا مو ہے لیکن جو انڈسٹرل سیک یونٹ سے جو انڈسٹرل ہاؤسز ہیں یا انڈسٹرل اسٹیٹس جو ہیں وہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں اور یہ ایک بڑی ہرڈل ہے انڈسٹرل گروہ کے لیے پہلی بڑی ہرڈل ہے کیا باقی میں یہ جمعوں میں ہی ہے کشمیر میں بھی ہے اس کے بعد میں دوسرے مدر پہ آؤں گا دیکھیں آہ سانم صاحب یہ سلکار کو کہہ رہی ہے اس شاہ ترکار کروڑ ہے کہ بہت اچھا ہے وہی ویلکم دس آل انڈسمنٹ مگر ہمارے ساتھ پر پہلی بات ہے کہ پہلے پریزنٹ انڈسٹری کا سوچنا جو پریزنڈسٹری ایسٹری ہے پریزنڈسٹری ہے آہ رینکورس کرنا ہے تب تک یہ نئے انڈسٹری ایسٹیٹس بڑے ہیں سرکار نے نئے انڈسٹریٹس بڑے ہیں اور انڈسٹرل بڑی ہوا ہے تو ہمیں سرکار سے بھی یہی کہا کہ آپ انڈسٹرل بڑی کے ساتھ آ بیٹھ کے کلامت پرہ کر کے نئے انڈسٹری لگے گی اور جو پریزنڈسٹری ہے اس وقت آپ اس کو رینفورس کر اس کو چند آئیے پہلے پورا کیونکہ وہ اس وقت ہزاروں کروڑ پہ اس پہ لگے ہیں انڈسمنٹ اس کو لگے گی کیونکہ نئے آپ کو یہ پتہ ہے کہ نئے انڈسٹری لگتی ہے اس پہ ٹائم لگتا لگے ہیں اس کی لینڈ ڈیولپمنٹ یہ لینڈ ڈیولپمنٹ رات و رات نہیں ہوتی ہے رہا ہے لینڈ ڈیولپمنٹ ٹائم لگ جائے گا اس میں بات کی ایڈکسی روڈ کنیکٹیو کی بات کی تو لگی جائے گی ہم ریکم کرتے ہیں نئے انڈسٹریل نئے انڈسٹریل انڈسمنٹ پر ساتھ ساتھ سرکار سے بھی ریکیسٹ کرتے ہیں نئے انڈسٹریل سیکٹر جمہو کشمیر کا اور تب سرکار نے اس سوال کے جوابیں بتایا تھا کہ جمہو کشمیر میں پندرہ سو کے انڈسٹریل یونٹس جو ہیں ان میں سے آٹھ سو سکھ یونٹس ہو چکے ہیں یعنی سکھ کا مطلب مال فنکشنگ ہو چکی ہے کام نہیں کر پا رہے ہیں پرانے یونٹس کام نہیں کر رہے ہیں بکاز آف کوویڈ ہوا باقی چیز ہوئی اس کوویڈ کے دوران بھی بہت سے یونٹس سکھ ہوئے ہوں گے ایسا نہیں ہے نئے یونٹس کے حوالے سے سرکار سبسٹی بھی دیتی ہے جنریٹر بھی مفوت میں دیتی ہے لون بھی دیتی ہے لیکن مارکٹ جو ہے ایمپورڈن مارکٹ ہے کیا نئے کیونکہ جمہو کشمیر میں اگر میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے یا تو ہوتی کلچر سیکٹر ہے یا ٹورزم سیکٹر ہے دو ہی سیکٹر ہیں جہاں پہ کہیں کہیں انڈسٹری یا ٹورزم اس سیکٹر میں بزنس ہو سکتا ہے تو کیا یہ نئے یونٹس سب ہی جو ہیں ان کے لیے سارے کچھ ہوتا ہے مجھے مجھے ہاتے ہیں جو ہے ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ہمارا آپ سے یہ گرومنٹ کو یہ پاندرہ ہزار یونٹ کی یہ سرینگر میں اٹھارہ ساڑے اٹھارہ ہزار امیسل میں یونٹس ہیں جس میں ستر پورسنٹ کے یونٹس باند ہو جائے ہیں لیکن کہ سکتا ہے کہ ان کے پاس مارکٹنگ نہیں ہے کشمیر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کاسٹ موسیقی 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 جب سے 2016 کی جو اندرسٹل پالسی تھی اس میں ہمارے لوکل یونٹس کو پرچیز اور پرائیز پریفرنس ہاں 2019 میں کے بعد جب یہاں پر یوٹی بنی ہے تو کیا ہوگا ہے کہ انٹر دی جی افر کے جو سنٹر کے رول اپلی کے بل ہوگے اس سے کیا ہوگیا کہ ہمارے لوگوں کا پرائیز اور پرچیز پریفرنس ہوا ہے وہ بلکل ختم کر دیا گیا اس سے کیا ہوا کہ جو ہمارے یونٹ جمہوں کے یونٹ ہیں یا کشمیر کے یونٹ ہیں جن کی دپینڈنسی صرف گورنمنٹ دپارٹمنٹ پہ تھی ان کو تو ترہ کی مار بڑھ گئی ایک تو کوئی دیکھیں نا جو ہم لوگوں کی جو پرچیز کپسٹی لیمٹیڈ ہے ہم جمہوں کشمیر سے باہر مال دی جائے سکتے بھی دل دی سٹیڈ ہم گورنمنٹ دپارٹمنٹ کو مال دے سکتے ہیں اب جب انہوں نے انڈیا کے بیس پر اپن تینڈرین کر دیا سب کچھ اپن کر دیا اس سے کیا ہوگا کہ جن لوگ کے پاس سردرس کپسٹی ہے ہوں سے ڈسٹیڈ وہ لوگ ہمارے کمپیٹیشن میں وہ اپنا مٹیل یہاں پر سیل کر رہی ہیں ہمارے یونٹوں کو پرچیز کپسٹی بھی ختم کر دیا گیا اچھا اس کے بعد ہم نے ان کو یہ بھی بولا کہ چلو آپ ان کو پرچیز کپسٹ باہر سے آ رہی ہے اس کے اوپر آپ ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر تینڈرین کر دیا کہ جتنے تینڈر ہو رہے ہیں سارے تینڈر ٹرام کی بیس پر کر دیا تینڈر کی بیس پر کنٹریکٹر کی مردی ہے وہ ہمارے سے مٹیل لے گا یا باہر سے لے گا ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا گورنمنٹ کو کہ آپ تینڈر کو ڈوائیڈ کر دیجئے جو مٹیل سکوائی کیا وہ ہمارے یونٹوں سے لیجئے جو کنٹریکٹر کو کنٹریکٹر کو دیجئے ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو جو لینٹڈ کانسٹ ہا رہی ہے اس کے پر ہم دینے کو تیار بیٹھیں ہمارے یونٹوں کی کبھرسی یونٹ چل پر لیں آج پر آئیتو 2019 ہمارے پاس جو ہے کم سے پانچ لاکھ لوگوں کو ہم نے اندسٹری میں ڈریکٹ ہم نے ڈریکٹ ہم نے ایمپلائیمنٹ دے رکھی تھی آج کی کےٹ میں جو ڈیٹا ہے میرے ساتھ میں چاہتے میں شاہید جیس سے بھی بھی اگر ہی کرتا ہوں جمع میں بھی کہتا ہوں کہ لیکن نئی انویسٹمنٹ ہم ویلکم کرتے ہیں پر یہ نا اگر آپ پرانے انویسٹمنٹ کو پرانے یونٹ کو بھرتنی یونٹ کو آپ اگنور کر دیئے ہیں وہ کس طرح پرانے یونٹس ہیں سب سے ایمپورٹنٹ ہے سب سے ایمپورٹنٹ ہے پرانے یونٹس میں میں ایک بار میں نے سٹوری کی تھی میں نے اس کو انویسٹری کیا مجھے لگا تب پولٹیشنز نے بہت سے اپنے ریلیٹی اس کو سب سٹی دیا یونٹ دیا ہے سب سٹی کھالی یونٹسنگ کر لیا اس کو وہ دفنگ دیا آج اس کو ریوائیوال کر دیئے دوبارہ کیا اس کو دوبارہ سب سٹی اسی کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا کیا ایسا چاہتے ہیں آپ نہیں نہیں جی نہیں اس میں دیکھئے ہم ایسا نا سب یونٹس کا ایک الگ مدہ ہے ان کی تیلے گورمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں شاہد جی نے بولا کی دوزہ چھوڑا کے بعد خلاحات ایسے بنے ہیں اس خلاحات میں جو جنٹسی کو گیاں کو ریابیلیٹیشن کیا جائے ان کو ان کے لان کی ریسٹر کر دیجئے ان پی اے کروں سے باہر لکھا رہی ہے اور ان کو لبرال فرار کیا ہم تو جو جنٹسہ بھی چل رہے تھے دوزہر انیس تک جو جنٹس بھی بند ہونے کے کلار دوزہر انیس تک دوزہر انیس تک شاہد صاحب کامری صاحب شاہد صاحب شاہد صاحب ایک بڑی اچیومنٹ سرکار دعا کرتی ہے چھاسٹ ہزار روپے کی انویسمنٹ جو ہے اس سارے کے بیج میں ہم یونٹس کی بات بات میں کرتے ہیں لیکن سب سے بڑے مارکٹ جو ہے جمہو کشمیر کے پروڈکٹس کو مارکٹ کہاں سے مل رہا ہے کیا ہمارے پاس ٹوریزم اور ہوتی کلچر سیکٹر کے علاوہ کوئی اور سیکٹر ہے جس میں انویسمنٹ کی جا سکتی ہے جس میں منیفیکچرنگ انڈسٹری جسے ہم کہیں گے وہ ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے مارکٹ کے لیے سرکار کی کوئی سکیم ہے مارکٹ انٹروینشن کہیں پہ ہے دیکھیں سانم صاحب انڈسٹریل ایڈیا ہے نہیں کہاں انڈسٹریل ایڈیا وہ ہوتا ہے جہاں آپ کا راہ مٹیریل افیٹیبل ہے جانت کے میں جانٹ کے میں راہ مٹیریل کیا ہے جب جانٹ اللہ انڈسٹریلائزدیشن کا سوچا جانٹ میں تو ادھر ایڈیا میں جس کا نام تھا سیکاپ اس کا نام رکھا桜ہ مارکٹیلار کرپریشن وہ Wählerوں کو پتہ پہ ہے جس کہاں؟ ملکپ بصدر この 4 بار کرکیوں سے Paris اس کے لیے درanınungen کا کا مطقہ کہہ فارا ہے اس میں نے جانتے ہیں کہ חمک کو سکوپ کرے گے کرنے کا اس ماشتا ہوں اور ہم چ soوٹ کو بند ہو گئے اور مجرم ہوا کی پاپ بند ہوگئے اس سے ہمارے پاس یہ تھا ٹول ٹیکس تھا لیکنٹری ٹیکس کیا گھرện نہیں اچھی تھی چیزیں ہم کامپیٹ کار پاتے تھے اب جب وہ کامپاست ہوگے تو آپ کو پناتے ہیں باہر دلی با معنفیکن کرتا ہے اس کے پاسwarming موسیقا 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 اگر آپ اگسیٹنگ انڈسٹری کو تھوڑا آپ فیصلیٹ کریں ترکار ہمارے ساتھ بیٹھے انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے کھلے جل سے بیٹھے کہ ہم نے ان کو سننا ہے درد ان کا سننا ہے اور ایک کمیٹی بانکی ایک فولپروم پلاک دانا ہے ہم نہیں کہتے کہ جو خرانک بندہ ہے جس نے سب کچھ کھایا خرانک بندے کی اکتا ہم نہیں ہم چاہتے ہیں جو جنویونیٹس ہیں جو بیچارے کام کرنا چاہتے ہیں جنو نے پڑے لکھے لڑکے ہیں ان کو آپ پیچھے جو پانچ سال کا ڈراما ہے اسا چھے سال کا ڈراما میں سے نکل کے آپ دیکھیں they will create they are already success stories میں success stories پہ ہمیں بے آوں گا لالت جی میرا ویٹ کریں لالت جی success stories کی اگر بات کی جائے سرکار کہتی ہے جی بڑا انقلاب آئے گا سابظائر ہے اگر انڈسٹریل ریولوشن آئی جاتا ہے تو کہیں نہیں کہیں job opportunities create ہوں گی ہمارا market جو ہے وہ بڑے گا تو ایک انقلاب آ سکتا ہے دنیا میں اسی طرح سے انقلاب آتے ہیں دنیا میں اسی طرح سے ریولوشنز آتے ہیں لیکن جمہو کشمیر کی جو past history ہے وہ اچھی نہیں ہے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے کے چاہے وہ جمہو کا پرانت ہو یا کشمیر کا ہو جمہو میں بھی ہم نے دیکھا sub cities کھائی باقی بیٹھے رہے تو یہ جو system ہے اس system میں right now جو ہمارے جو existing units ہیں وہ growth نہیں کر رہے ہیں ایک تو نئی انڈسٹریل سیکٹر تو ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے پاس ہے جن کا پاس ہمارے پاس infrastructure ہے وہ growth نہیں کریں کس طرح کا push چاہیے ان انڈسٹریل سیکٹر کو لیکن وہاں سے بھی counter guarantee چاہیے انڈسٹریل سیکٹر سے تاکہ اس system کو ٹھیک کیا جا سکے آسا جی میں اس میں آجی ساب سے request کروں کہ سب سے پہلے جو جیسے شاہد جی نے بولا کہ سنٹر پیکج میں کیا ہے کہ existing industry کو سنٹرس کا جو ہے انٹرس سبنشن میں بیچ لگر پر سال کا ملنا ہے اور ایک اپنیل سبسٹریل سبسٹریل ان کو دینی ہے انہوں نے ایک سبسٹریل ایکسپنشن دے پر میں میں بیٹی جسٹیل کا پہنیل ہے آپ دیکھنا آج ایک نئی دستی آتی ہے اس کو اپنے انڈر پرسنٹ جیسٹیل کی ریمبرکمنٹ کرنے ہیں اور جو پرانی دستیل جو اگر کوئی سبسٹینشلل ایکسپنشن کرے گا یا جو اگر جسٹنگ کو چلائے گا اس کو اگر جسٹنگ بھالے کو نو پرسنٹ کا جو کیسٹیل پر پر ریمبرکمنٹ ہے اور اگر وہ سبسٹینشل ایکسپنشن کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے جی ایسٹی کا آج ایک نیا جویٹ اگر آ جاتا ہے اور کنانے جویٹ کو انسینٹیو نہیں ہے نئے کو انسینٹیو ہے تو آپس میں کمپیٹیشن ہو جائے گا تو سب سے پہلی چیز نیٹا ہوتی ہو رہا ہے آپ کے ماتنے سے ایسٹی ساکو کہنا چاہتے ہیں کہ نئے انسینٹیو میں جاتا ہے تو نئے پچیس ایمپلہیمنٹ بڑھائے گا نئے مشینی لگائے گا تو اس میں اس کو آپ جی ایسٹی کا انسینٹیو ہے جی ایسٹی کی انسینٹیو کا انسینٹیو اس کو بھی دے دیجئے تک اس سے کیا ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملے گی دوسری چیز کیا ہے آپ نے بات کی ہم ایک ہم اسٹن ایک کورنل میں بیٹھے ہیں کٹری کے ایک طرح پاکستان ہے ایک طرح چینہ ہے ہماری مارکیٹنگ کس کنفائنڈ اونلی تو جمہو اور کشمیر اگر جمہو اور کمیٹ کے باہر ہم نے مارکیٹ سپورٹ کرنی ہے تو ہم لوگوں کو یہاں سے آپ ایسٹنگ یونٹ کو اٹلیس فرید سپسیٹیز دے دیجئے ہم لوگ ہمیں کچھ بینفیٹ ہمیں انڈرسٹل سیکٹر میں کچھ بینفیٹ ہمارے پاس لیبر کمپولنٹ ہے نا لالی جی لالی جی اگر دیش کے دوسرے حصوں میں دوسری فیسلٹیز ہیں لیکن ہمارے پاس لیبر کمپولنٹ ہے وہ بڑا فائدہ بار لی ہے لالی جی دیکھیں لالی جی اگر ہم دیش میں کمپیٹشن کی بات کریں اگر دیش کے دوسرے حصوں میں ان کو کچھ فائدے ہیں کچھ ان کے پاس کچھ انسینٹیوز ہیں تو جمہو کشمیر میں لیبر کمپولنٹ بڑا ایشو ہے بڑا فائدہ ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ لیبر کاؤس نہیں ہے جو دیش کے دوسرے حصوں میں ہے تو وہ چیز کہیں نہیں کہیں برابری کر لیتی ہے لیکن ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے انڈرسل سیکٹر دیش کے دوسری بڑی کمپنی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہے جی یہی تو دیش میں میری بیسے شاہد جی نے بولا ہمارا رامتر سارا باہر سے آئے گا فریڈ کاؤس پڑے گا ہم بنا کے باہر بیٹیں گے فریڈ کاؤٹ پڑے گا اگر دیشترین انڈرسلی کو اس کو کمپولنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی انسانٹی بھی نہیں ہے تو آپ تہینا ہم لوگ کیسے سروائیب کریں گے آج ایک نیجور لگے گا اس کو آپ نے اسے انڈرسل گورنمنٹ اس کو ہنڈر پرسنٹ جی ایسٹ کی کی مرسمنٹ رہی ہے 18% اس کو جو انسانٹی مل رہا ہے ہماری دیشتنگ یونٹ کو وہ انسانٹیو جو مل رہا ہے صرف چار سے پانچ پرسن مل رہا ہے کیونکہ ہم کو صرف کیش جمع کرانے کا مل رہا ہے جو بھار کے لوگ بیٹھے ہیں ہماری نیجور پنجاب دلی میں بیٹھے ہیں بتائیے نا آپ ہمارے کو روڑ فریڈ کا انسانٹیو دیجئے ہم پیٹری کے ہر حصے میں مارکٹ کر کے دکھائیں گے ہم کیسے کریں گے کمپیٹ کرنا تھوڑا سا جمع کشمیر کے لیکن میں ایک سوال جمع کشمیر کے لیے میں شاہد صاحب کے پاس جانا چاہوں گا شاہد صاحب جمع کشمیر کی جب انڈسٹری پالسی بن رہی تھی تو یہ مدے جو ہیں اس وقت سرکار کے ساتھ اٹھائے گئے تھے یا سرکار کو نے آپ کے ساتھ انڈسٹری سیکٹر کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی ہمارے سے پہلے پوچھا ہی نہیں گیا جب انڈسٹری پالسی بنی ہم سے تو پوچھا نہیں گیا بہت پہلے ہم نے اپنے پوائنٹسزیر سے یہ چیزیں وہ ہی چاہیے جب ہم نے سنا تھا بات ایڈنٹ کنک ان میں سے کوئی پوائنٹ اس میں اینڈسٹری پالسی پہ کوئی یونٹ لگ رہا ہے اسی کے ساتھ پرانہ یونٹ لگ رہا ہے وہ آپس میں ہی کمپیٹ نہیں کر پا تھا نیا یونٹ جی بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد کاملی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں نے مجھ سے جوائن کیا ہم انڈسٹری سیکٹر کی بات کرتے ہیں افسوس کی بات ہے کوئی بھی بات جو ہے وہ مشورے سے ہو سکتی ہے کوئی بھی سٹیٹ جو ہے ڈیموکریسی سی کا نام ہے کہ سب مل کے مشورہ کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور پھر آگے بڑھیں اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے جو انڈسٹری سیکٹر کے بہت سے جو ٹریڈر سے کہنا ہے کہ سرکار نے جب پالسی لائی تو اگنور کیا بہت سے بڑے سیکٹر کو اس کا سب سے بڑا یہی کارنا ہے کہ کنسلٹیشن نہیں کی گئی اور اس کنسلٹیشن میں سب سے بڑی بات کہ جو ہمارے اگزسٹنگ یونٹ سے ان کا آٹکم اتنا نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے دلی ہریانہ دوسری ریاستوں میں کوئی کوئی انڈسٹری لگاتا ہے تو گرو کر جاتا ہے فاسٹ لیول پہ لیکن جمہو کشمیر میں وہ پیچھے ہی چلا جاتا ہے آگے بڑھتا نہیں ہے اب نیا جو ہے چھاسٹھ ہزار کروڑ پہ کی جو انویسمنٹ کے جلے پروپوزلز آئے ہیں اس پہ خوشائن ختم ہے بیٹفول ویجن ہے اسی ویجن کے ساتھ ساتھ کہیں نہیں کہیں پرانے نئے سب مل کے اگر آگے بڑھیں گے تو ایک نئی منزل مل سکتی ہے لیکن سرکار کو بھی یہ دکھانا ہے تھوڑی سی لچک لانی ہے اور ایک چیز اور کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ سب سیٹی والا سسٹم تو نہیں ہے کیونکہ آج بھی سب سیٹی کے پہ بہت سے لوگوں کی نظر ہوگی تو چلیے ہمارا آج کا مدہ آج کے مدے سے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ